ایڈی پنجاب آمیر ظلفکار خان کی ہدایت پر صبح بھر میں پولیس ٹیموں کا کریک ڈون جاری سیف سٹی ریکارڈ کے مطابق پولیس کی مؤثر کار کردگی کی بدولت ون فائف کی کالز، اندراج مقدمہ اور ڈکیتی اور چوری کی کالز میں نمائیہ کمی یون ایف پی کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر لوے شابانے کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ تین نکنی وفت کو ایس ایس پی مستنصر فیروز نے آتھارٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی دوسن سکارڈ لاہور نے قصور سے اغواہ ہونے والی لڑکی بازیاب کرا لی اور ملتان کی سیشن عدالت نے منشیات کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو گیارہ سال قید کی سزا سنا دی اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئیڈی پنجاب آمیر زلفکار خان کی ہدایت پر صوبہ بھر میں پولیس ٹیموں کا کریک ڈاؤن جاری سیف سٹی ریکارڈ کے مطابق پولیس کی مؤثر کارکردگی کی بدولت ون فائف کی کالز اندراج مقدمہ اور ڈکیتی اور چوری کی کالز میں نمائی کمی آئی ہے آمیر زلفکار خان کی تیناتی کے پہلے ہفتے کے دوران ہی صوبے کے مجموعی جرائم گراف میں واضح کمی ہوئی ہے آئیڈی پنجاب نے 22 دسمبر کو چار سنبھالتے ہی پولیس کو صوبہ بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا سیف سٹی ریکارڈ کے مطابق پولیس کی مؤثر کارکردگی کی بدولت ون فائف کی کالز اندراج مقدمہ اور ڈکیتی اور چوری کی کالز میں نمائی کمی آئی ہے سیف سٹی ریکارڈ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ون فائف کی کالز 42,819 سے کم ہو کر 35,000 پر آگئی صوبے کے تمام ازلا میں ریجسٹرڈ کرائم 16,431 سے کم ہو کر 13,123 پر آگیا ڈکیتی، راستنی اور چوری کی کالز میں بھی نمائی کمی کالز کی تعداد 6,540 سے کم ہو کر 5,771 پر آگئی مقدمات کے اندراج میں بھی خاطرخواہ کمین آئی ہے مجموعی تعداد 8,842 سے کم ہو کر 6,021 پر آگئی آئی دی پنجاب نے آر پیوز، ڈی پیوز کو جرائم کی شرح میں مزید کمی کے لیے کریکڈون مزید سختی سے جاری رکھنے کا حکم دیا ہے یو این ایف پی کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر لوے شبانے کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ تین لکنی وفت کو ایس ایس پی مستنصر فیروز نے آتھارٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی وفت کو ویمن سیفٹی ایپ اور ون فائف ایمرجنسی رسپونس بارے بتایا گیا وومن سیفٹی ایپ کے لائف چیٹ اور کالنگ فیچرز بارے بریفنگ دی گئی کنٹری ہیڈ یو این ایف پی اے ڈاکٹر لوے شبانے کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خاتین کے تحفظ کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں خاتین کے تحفظ اور ویمن سیفٹی ایپ کی آگاہی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کریں گے اس موقع پر ایس ایس پی مستنصر فیروز نے کہا کہ پنجاب پولیس وومن سیفٹی ایپ کو اب تک سوہ دو لاکھ سے زائد خاتین انسٹال کر چکی ہیں خاتین پر ہونے والے تشدد اور حراسانی کی روک تھام کے لیے مربوط کوشیوں کی ضرورت ہے خاتین کسی بھی مشکل میں متعلقہ حکام سے فوری رابطے کے لیے پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ انسٹال کریں آئی جی پنجاب کرکٹ ٹورنمنٹ میں ٹرافک پولیس پنجاب چیمپین قرار پا گئی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کی جانب سے ٹرافک وارڈن فضل رانجہ نے بطور بولر گیارہ وکٹس حاصل کی آئی جی پنجاب کرکٹ ٹورنمنٹ میں دیگر ازلہ ڈالفن پیٹرولنگ سی ٹی ٹی سمیت بیس ٹیموں نے حصہ لیا تھا ٹرافک پولیس اور سی ٹی ٹی کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا تھا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے جانب سے ٹرافک وارڈن فضل رانجہ نے بطور بولر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا فضل رانجہ نے ٹورنمنٹ میں ٹوٹل گیارہ وکٹس اپنے نام کی سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اصد ملی نے کھلاریوں کو میڈلز پہنائے تاریفی اسنات بھی جاری کی اس موقع پر سی ٹی او لاہور نے کسی بھی کھیل سے تعلق رکھنے والے افسران اور اہلکاروں کو مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے ڈالفن سکارڈ لاہور نے ون ویلنگ اور خطرناک سٹنٹ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ڈالفن ٹیم نے ملزم کو ون ویلنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ملزم کی ون ویلنگ خطرناک سٹنٹ کی متعدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ملزم شہباز کو چوکی سوئے آسل کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈالفن سکارڈ لاہور نے قصور سے اغواہ ہونے والی لڑکی بازیاب کرا لی لڑکی کے اغواہ کا مقدمہ تھانا کوٹ رادہ کشن میں درج ہے ڈالفن ٹیم نے ملزم کو نواب ٹاؤن لاہور سے گرفتار کیا ملزم ناصر نے لڑکی کو بدکاری کی نیت سے اغواہ کیا اور لڑکی کو زبردستی اپنی حراست میں رکھا ہوا تھا ملزم ناصر کو تھانا نواب ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا ہے مورگا راولپنڈی پولیس پر رات گئے مسلح ڈاکو کی فائرنگ جوابی کاروائی میں شہریوں کو لوٹنے والا ڈاکو ہلاک ہو گیا گاڑی پر سوار مسلح ڈاکو نے رات گئے مورگا کے علاقے میں پولیس پر فائرنگ کی فائرنگ کے دوران شہریوں کو لوٹنے والا ایک ڈاکو ہلاک جبکہ باقی ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ہلاک ڈاکو کی شناخت آمر یونس کے نام سے ہوئی ہے جس نے پولیس یونی فارم بھی پہن رکھی تھی ہلاک ڈاکو رابری ڈکیٹی اور بیرونے ملک سے وطن آئے شہریوں کو لوٹنے کی وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ اور صدا یافتہ ہے ڈاکو کے زیر استعمال گاڑی وائیڈلس سیٹ جالی کارز برامت کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے ڈاکو کی فائرنگ کے باوجود دلیری سے مقابلہ کرنے پر سی پی او راولپنڈی سید شہزاد ندیم بخاری نے اس پی پوٹوہار ایس ڈی پی او سیور لائنز اور مورگاہ پولیس کو شاباش دی ہے ملتان کی سیشن عدالت نے منشیات کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو گیارہ سال قید کی سزا سنا دی ملتان کی سیشن عدالت نے تھانہ شاہ شمس منشیات کے مقدمے میں گرفتار ملزم محمد علی کو جنم ثابت ہونے پر گیارہ سال قید کی سزا سنا دی پولیس نے تھانہ شاہ شمس کے علاقے کڈنی سینٹر کے قریب مشکوک موٹر سائیکل سوار شخص کو روکا جس کی تلاشی لینے پر آٹھ کلو گرام چرس برامد ہوئی تھی تفتیشی سب انسپیکٹر اللہ بخش نے ملزم کے خلاف ٹھوٹ شواہد کے ساتھ تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کیا تھا جس پر معزز عدالت کی طرف سے مجرم محمد علی کو گیارہ سال قید کی سزا سنائی گئی ڈی پیو راجنپور احمد مہیددین کی روجان انڈس ہائیوے پر وارداتوں کی رکتھام کے لیے جامعہ حکمت عملی انڈس ہائیوے مرغائی بورڈ سے چیک پوس شاہ والی تک پٹرولنگ موبائلز تینات کر دی گئیں پٹرولنگ موبائلز میں بکتر بند گاڑیاں، ایلیٹ ٹیمز اور بلٹ پروف گاڑیاں شامل ہیں پٹرولنگ موبائلز چوبیس گھنٹے شفٹ وائز انڈس ہائیوے اور ملحقہ علاقہ جات میں گشت کرتی رہیں گی ایس ڈی پیوز اور ایس ایچ اوز علاقے کے مانیٹرنگ افسران ہوں گے جو کہ علاقے کو فیلڈ میں رہ کر مانیٹر کریں گے یہ تھی اب تک یہاں خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز